عزیز طلبہ السلام علیکم میں ہوں علیکم بشیر آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کی سب سے بڑی اگنوستی کا پہلا اور مستند یوٹیوب چینل ایم بکی سٹوڑڈ کیر لائن اور یہ بات تو سب بھی جانتے ہیں کہ سمسٹر بہار دوہزار بائیس کے داخلوں کا آغاز ہو جکا ہے سیکنڈ فیز میں تو سیکنڈ فیز میں جو ہے وہ ماسٹر لیول بی ایڈ بی ایس اور ایسوسیٹ ڈگری کے پروگرام زافر ہو رہے ہیں تو کیا سمسٹر دوہزار بائیس کے اندر جو ہے وہ ایڈمیشن لینے چاہیے یا نہیں لینے چاہیے اس کے اوپر ہم آج بات کرنے والے ہیں تاکہ آپ کو ایڈمیشن لینے سے پہلے پتہ چل جائے کہ آپ کو کھن سہوریات اور کھن پرشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایسوسیٹ ڈگری کی ایسوسیٹ ڈگری کا جو ہے وہ سسٹم انہوں نے کچھ چینج کی ہے وہ اس میں آپ کے اس کو کمپنسری پاس کرنا نہیں ہے بلکہ اس کے لئے آپ کو اوہرال ایگزیم اس کے اندر ایگریگیٹ مارکس کو ملا کہ ٹوٹل مارکس ایگزیم کے پاس ہونے چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی ایگریگیٹ کے مارکس کم ہے اور ایگزیم کے زیادے ہیں تو ایگریگیٹ نکالیں گے اگر تیس پرسنٹ ایسائیمنٹ آپ ایگزیم میں سے لے لیتے ہیں تو آپ کو ایگزیم میں پاس کر دیا جائے گا تو یہ سب سے بڑی چینجنگ ہے کہ اس میں آسائیمنٹ لازمی نہیں ہے لیکن اس کے بعد آپ کے پاس ری اپیر اور اگر اپیر کا چانس اب نہیں ہے بلکہ آپ کو اپنے پیپر دینے پاس ہوگے ویل اینڈ گوڈ نہیں ہوئے تو آپ کو دوبارہ ری انرول کرنا پڑے گا متعلقہ سبجٹ کی اندر یعنی آپ کے پاس ری اپیر اگر اپیر کا چانس اب نہیں ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں بی ایس بی ایڈ اور ماسٹر لیول والوں کے لئے تو ان لوگوں کے لئے اچھی خبر اس لئے نہیں ہے کیونکہ جو ان کا سسٹم ہے آن لائن جمع کرانی اس کے بعد آپ نے ورکشاپس بھی آن لائن کرنی ہے تو یونیورسٹی بے شک بہت اچھی اچھی باتیں کر رہی ہیں ہمارا لی ایم ایس جو ہے وہ ہم اس کو ناسک کی ویب سائٹ سے بھی زیادہ اوپر لے گئے ہیں بہت جو ہے یہ دور اندیش قسم کا جو ہم نے لی ایم ایس کر دیا ہے تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے بلکہ ایل ایم ایس کے اوپر سٹوئنٹس کو بلکل وہی پرشانی آ رہی ہیں جو اس سے پہلی تھی پہلے دی ہوتا تھا یوزر ایڈی اور پاسفرڈ ہوتا تھا لاغن ہوتا تھا ورکشاپ جو نہیں ہوتی تھی آپ یوزر ایڈی اور پاسفرڈ بھی سٹوئنٹ کے پاس ہوتا ہے اور لاغن بھی نہیں ہو رہا ہوتا تو اس کے علاوہ اسائیمنٹس کی اپلوڈ کرنے کے لنک ہیں وہ ابھی تک ایکٹیو کچھ سٹوئنٹس کی ہوئے ہیں کچھ کے نہیں ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یونورسٹی کتنی اس معاملے میں سیریس ہے یہ آپ خود نہ اندازہ لگا سکتے ہیں میں اس وقت بھی ریکومنڈ نہیں کرتا کہ آپ بی ایس بی ایڈ اور ایم ای لیول کے اندر ایڈمیشن لیں کیونکہ اس کے اندر آگے جاک کے آپ کو پرشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے میں یہ نہیں کہتا ہے کہ ہر سٹوئنٹ کو کرنا پڑ سکتا ہے لیکن بہرحال کرنا تو پڑ سکتا ہے اگر آپ ان میں سے ایک ہوئے جن کو پرشانی کا سامنا کرنا پڑا تو پھر بعد میں آب وارسہ پہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ نے بتایا نہیں تھا ہم ہر سمسٹر کے آغاز پہ یہ ویڈیو ضرور بناتے ہیں کہ آپ کو ایڈمیشن لینے چاہیے یا نہیں لینے چاہیے تو ابھی بھی میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کو بی ایس بی ایڈ اور ماسٹر لیول کے اندر ایڈمیشن انتہال نہیں لینے چاہیے کیونکہ ان کا ایل ایم ایس انتہائی تھرڈ کلاس ہے اس کے اندر آپ کو بہت زیادہ پرشانیوں کو سامنا کرنا پڑ سکتے ہیں آپ کی ورکشافٹس چوہنی ہو پا رہی ہوتی اس کے ساتھ میں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ پاکستان زندہ بات اور افواج پاکستان پائندہ بات